آج کتنا آسان ہوگی ہے نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی لڑکیاں لارہے ہیں قرائے پہ لے کر آرہے ہیں طوائب خانوں میں جا رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو خدا کے قانون کو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کوئی خاتون کئی پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی کوئی جمعان عورت تھی پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹے لائٹے تو نہیں تھی رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے راستہ نہیں بھول گئی ہوگی تو وہ ایک مسجد میں گئی اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں متعلق کر رہا ہے تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے تو میں جوان عورت ہوں کہیں بھٹک گئی کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ جوان بجارہ مجبور تھا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کنارے پہ لیڑے جائیں اس نوجوان نے کیا کیا اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا بار بار یہ عمل کر رہا ہے وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے پوری رات وہ سو ہی نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس صبح جیسے ہی ہوئی ہے یہ نوجوان جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا بولا بھائی خدا کے لئے آپ فوراں مزدی سے باہر نکلو جاؤ آپ یہاں سے اس نے کہا اللہ کی خسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں اور یہ کمارا لڑکا تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا آج کتنا آسان ہوگی ہے نوجوانوں کے لئے زنا کرنا بھائی لڑکیاں لارہے ہیں قرائے پہ لے کر آ رہے ہیں طوائب خانوں میں جا رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں اوہ بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو خدا کے قانون کو زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی ایسے موقعے پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں مجھے اس عذاب سے بچا لے مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کے میں جیل اور پھر چلے بھی گئے جیل جیل بھجوا دیا اس نے پھر بھی زنا کے قریب